جیسا کہ کاری صاحب نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا اپنا بیٹا یہاں پہ پڑھ رہا ہے اور تقریباً اس کے بیس کے قریب پارے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ بھی یہاں سے جو ہے وہ حفظ کر سکے گا انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مولانا کے کام کرنے کی جو ترطیب ہے وہ دیگر اداروں سے ذرا تھوڑی مختلف ہے الحمدللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ادارے کی کامیابی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے جیسے وہ انہوں نے پہلے ارز کر دیا ہے وہ یہ ہے کہ استاد ریگولر ہوگا تو بچہ ریگولر ہوگا اگر ادارہ چلانے والا شخص خود کبھی کبھار جو ہے وہ چکر لگائے گا تو پھر بچہ بھی جو ہے وہ خاص دلچسپی نہیں لے گا تو ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ خود صبح سے شام تک چونکہ ٹائمنگ بہت زیادہ چار بچ تک انٹی ٹائمنگ ہے تو یہ خود جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی ذمہ داری کے ساتھ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں اس سے بڑا جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ سوشل لائف بہت بڑا اچھا اثر پڑتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تربیت اصل چیز ہے اور جو ہے وہ جو ہم کتابوں سے حاصل کرتے ہیں یا کسی چیز سے بھی ہم جو چیز لے رہے ہوتے ہیں وہ ثانوی احسیت رکھتی ہے پرائمری اور بیسک جو چیز ہے وہ ہے تربیت تو تربیت کا جو سٹارٹ ہوتا ہے جو آغاز ہوتا ہے وہ ماں کی گود سے ہوتا ہے تربیت کی ذمہ دار پہلے بھی ماں تھی اب بھی ماں ہی ہوگی کیونکہ بچہ ماں کے پاس رہتا ہے اور اسی کی ذمہ داری میں ہوتا ہے ماں جس طرح سے بچے کو لے کر چلتی ہے بچہ اسی طرح سے اپنی سماجی زندگی کو گزارتا ہے یہ آپ ہم سارے بڑے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کو ابزرب کر سکتے ہیں تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ کسی صورت بھی تین سو پینسٹھ دن ہیں ان میں جو اتوار آگئے جو گورنمنٹ کی گزیٹی جو چھٹیوں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ پورے سال کے دوران کوئی چھٹی نہیں ہونی چاہیے مطلب اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پچھلے تین سال میں میری دو چھٹی ہیں اور میں صبح سات چالیس پہ کالیج کے اندر آتا ہوں اور تین دس پہ میں کالیج سے واپس جاتا ہوں مطلب یہ اس لیے ہے کہ میں بھی مطلب کوئی مسئلہ نہیں بارہ بجے آ جاؤں گیرہ بجے آ جاؤں دو بجے آ جاؤں لیکن ایسے نہیں ہے پھر ادارے نہیں چلتے یہ چلتے ہیں تو وہ منظم طریقے سے نہیں چلتے جب تک آپ اپنی ساری صلائیتیں اور اپنی قابلیتیں ان پر نہ لگا دیں تو یہ بچے ہمارے محلولیں منت ہیں یہ بچے ان کو جو چیز کیونکہ بچہ عمل سے سیکھتا ہے نہ کہ وہ باتوں سے سیکھتا ہے میں جتنی مرضی آپ تقریر کر کے جلا جاؤں بچے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا بچے پر اس کا اثر وہ ہوگا جو میں کروں گا تو جیسے پیرنٹس بچے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بچہ وہی چیز عملی زندگی میں لے کر آتا ہے تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ والدین ہر صورت اس چیز پر زور رکھیں کہ بچہ کسی صورت بھی چھٹی نہ کریں بیمار ہو بہت زیادہ ایسی کرڈیشن ہے کہ بچہ سکول نہیں آسکتا تو چلے وہ ایک عذر ہے اس عذر کے علاوہ بچہ کسی صورت بھی وہ ادارے سے اپسنٹ نہیں ہونا چاہیے تو والدین کی والدہ کی بھی اور والد کی بھی یہ سوف عزت کوشش ہونی چاہیے کہ بچے کو ہر صورت ادارے کے اندر بھیجیں تاکہ بچہ جو ہے وہ جو کلاسیز کے اندر بیٹھے گا جو اس محول کو دیکھے گا جو اس انوائرمنٹ سے تو وہ چیزوں کو سیکھے گا تو چیزوں کو ایک دن نہ آنے کی وجہ سے جو اس کا نقصان ہوگا وہ شاید کئی ہفتوں میں بھی پورا نہ ہو وہ نقصان شاید کئی ہفتوں میں بھی وہ نقصان پورا نہ ہو تو اس لیے یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین بچے کو ریگولر بیجیں دوسری چیز یہ ہے کہ ادارے کا جو ٹائم ٹیبل ہے ادارے کا جو سکیجول ہے بنائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم بچے کو بس یہی کہیں کہ آہ تم پڑھتے ہی رہو پڑھتے ہی رہو چانہ جو ہے وہ وہ اس کو دیگر ایکٹیوٹیز کی طرف لے کر رہیں اثر سے مغرب بچے کو کھیلنے کے لیے کھیل کوت کے لیے جس سے تاکہ اس کی فیزیکل ایکٹیوٹیز اس سے کروائی جائیں تاکہ وہ صحت مند بھی رہے اس کا پراپرٹی کیسے کام کرے گا تو تب اس کی باڈی اس کے اکارڈنگ چل سکے گی اس لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے بچے کا ایک شیڈیول بنائیں ایک جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنائیں کہ اس کے دوران تم نے پڑھنا ہے یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک پڑھنا ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے میں اکثر ایکزمپل سناتا رہتا ہوں کہ فن لینڈ اس وقت دنیا میں سب سے تعلیم کے مدان میں پہلے نمبر پر اس وقت موجود ہے وہاں پر تعلیم میں کتاب کا رول ہی نہیں ہے وہ جو کرواتے ہیں وہ پریکٹیکل کرواتے ہیں کہ ان کے گھنٹے کی ان کی بریکس ہوتی ہیں کہ ان کے گھنٹے کے لیے وہ پہلے بچے کو فریش کرتے ہیں پہلے بچے کو اس چیز کے لیے متفق کرتے ہیں کہ بچے تم نے پڑھنا ہے جب بچہ دماغی طور پر اور جسمانی طور پر اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں پھر اس بچے کو جو ہے وہ عملی طور پر اس میں لے کر آتے ہیں پھر آپ کو دیکھیں ان لوگوں کی ان لوگوں کی جو تعلیمی صورتحال ہے وہ ہم سے ہزار ہاتھ درجے بہتر ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ بچے کی نیچر کے مطابق اس کو پڑھاتے ہیں پھر تیسری چیز ہم بچے کا بچے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں میں آپ کو ایک ایک ایزمپل دیتا ہوں میرا بچہ اور میرے بائی کا بچہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کا بچہ جو ہے وہ دونوں ایک ہی دن داخل یہاں پر داخل ہوئے میرے بچے کے ابھی بیس پا رہے ہوئے یہ عفض کر گیا ہے اب میں یہ کروں کہ میں اس کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ الگ نیچر کا بچہ ہے میرا جو بچہ ہے یہ جو ہے یہ بچہ الگ ہے یہ بیس گھنٹے بھی پڑھ سکتا میرا بچہ پانچ گھنٹے بھی پڑھ سکتا اب بچے کی نیچر ہے بچے نے اور کام بھی کرنے ہوتے ہیں اور ایکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں تو اب میں اس کے ساتھ مقابلہ کروں کہ اس سے پیچھے تم کیوں رہ گئے ہو یہ بدقسمتی کی بات ہے کبھی بھی بچے کے ساتھ بچے کا معازنہ نہ کریں ہر بچہ دوسرے بچے سے مختلف ہے ہر والد دوسرے والد سے مختلف ہے ہم یہاں پر کتنے والدین بیٹھیں ہم میں سے ایک بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا تو بچہ کیسے ملے گا ایک گھر کے اندر پیدا ہونے والے پانچ بچے پانچ مختلف صلاحیتوں کے پانچ مختلف قابلیتوں کے بچے ہوتے ہیں اس لیے یہ والدین کی بات ہے کہ وہ ایڈنٹیفائی کریں کہ کون سا بچہ کس فیلڈ کے لیے بنایا گیا ہے کس شعبے کے لیے ہے تو ضروری نہیں ہے کسی بچے کو فورس نہ کریں اور بچے کو جو ہے وہ اتنا زیادہ ہم فورس کر دیتے ہیں اور اس پر اتنی ہم جو ہے وہ پاور ڈالتے ہیں اور اتنا زیادہ ہم اسے تنگ کرتے ہیں کہ بچہ سیکھنے کے بجائے وہ باگنے کی سوچنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے کام کو کرنے کے بجائے اس کام سے کیا ہو جاتا ہے اکتا جاتا ہے تو اس میں والدین کا رول ہے کہ والدین بچے کی حوصلہ افضائی کریں ہر وقت بچے کی حوصلہ افضائی کیا کریں سختی سے اس دور کا بچہ نہیں پڑے گا اگر کوئی پڑھاتا ہے تو وہ بے وقوفی کرتا ہے اگر میں استاد ہوں میں پڑھاتا ہوں تو میں بھی غلط کر رہا ہوں بچہ سختی سے نہیں پڑے گا بچہ پیار سے پڑے گا بچے نے تھوڑا سنائے بچے کو اپریشیٹ کریں اور کہیں کہ نیکس ٹائم بیٹا آپ نے تھوڑا زیادہ سنانا ہے اگلے دین اگلے دین اگلے دین جب آپ سلسل اس پر محنت کریں گے اس کو ٹائم دیں گے اس کے مسائل کو سمجھیں گے اس کی ضرورتوں کو سمجھیں گے اس کے پرابلمز کو سمجھیں گے اس کو اپنا دوست بنائیں گے اس کے ساتھ ملے جلیں گے اس کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے کی اس پریکٹس کے بعد آپ کا بچہ بہت سی نئی چیزوں کو سیکھنا شروع کر دے گا اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایمپرویمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ چیز میں نے اپنے بچوں پر ہمارے چونکہ بچے بڑے ہیں ہم نے ان بچوں پر یہ چیز عزمائی ہے بچے بہت سیکھتے ہیں آپ انہیں کوئی چیز دے دیتے ہیں کھانے کے لیے آپ ان کے لیے کوئی انعام رکھ دیتے ہیں آپ ان کو کوئی چیز ایسی دیتے ہیں کہ بیٹا آپ جب یہ چیز اچیو کر لیں گے تو ہم آپ کو یہ چیز دیں گے تو تیسری جو چوتھی جو چیز میں میں ناکھتا آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حوصلہ افضائی کرنا سیکھیں تنقید نہیں تنقید سے بچیں تنقید کرنے سے بچے کا کرکٹر اس کا کردار اس کی جو ہے وہ شخصیت ختم ہو جاتی ہے وہ بچہ زندگی کے عملی زندگی میں کسی کام کا نہیں رہتا وہ بچہ پھر ہمیشہ دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر ہمیں اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ دوسرے بچوں سے کیوں پیچھے رہے یہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے اور اپنے جو ہاں وہ غلط رویہ کی وجہ سے ہمیں بچے کو پیچھے کر دیتے ہیں تو اس لیے میں مربانی کریں کہ بچے پر حوصلہ افضائی ٹھنڈے کا استعمال کم سے کم پیار اور محبت زیادہ سے زیادہ بچے کو اپنے ساتھ اٹیج کریں بچے کو اپنے ساتھ کلوز کریں بچے کو اپنے ساتھ جوڑیں زیادہ زیادہ اس سے محبت کے ساتھ پیار کریں آپ کر کے دیکھیں ایک مہینے کے اندر اگر سو فیصد نہیں تو پچاس فیصد بچے کی شخصیت تبدیل ہو جائے گی تو یہ بہت ضروری چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان چار یا پہنچ چیزوں پر بھی عمل کر لیں تو ہمارے بچے بہت عالی مقام حاصل کر سکتے ہیں باقی رہی بات یہ کہ بچہ جو ہے وہ جب ہم کسی ادارے میں داخل کرتے ہیں میرس میں تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم خود ادارے والوں سے رابطہ کریں اور ادارے والوں سے رابطہ کر کے اس کی رپورٹ لیا کریں چاہے بے شک فون پر بھی لے لیں بچے کو یہ تھوڑا سا پتہ چلتا رہے گا کہ ساجزہ کا اور جو ہے وہ بچے کا عابس میں تعلق ہے میری کسی بھی ایسی چیز جو کہ غلط ہو سکتی ہے اس کی رپورٹ میرے والدین کے پاس پہنچتی ہے والدین اس کو مدنظر رکھ کر بچے کی اصلاح کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی پھر وقت کے ساتھ ساتھ ٹائم جیسے جیسے گزرتا ہے انشاءاللہ تعالی بچے کی شخصیت جو ہے وہ بن جاتی ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کم بہت سے بچے ہوتے ہیں ایک ہی کلاس کے اندر بیٹھتے ہیں کچھ بچے جو ہے وہ بہت اروج پا جاتے ہیں اور کچھ بچے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے وہ نہ کرنے کی وجہ معذرت کے ساتھ میں نے کہا سب سے پہلے میں خود والد ہوں والدین کی وجہ سے ہے بہت معذرت سو میں سے سو میں سے پانچ فیصد بھی والدین تربیت نہیں کرتے پانچ فیصد بھی والدین تربیت نہیں کرتے یہ میں اپنے دس سالہ چودہ سالہ ایکسپیرینس سے جو میں اس ایڈوکیشن کے ساتھ ریلیٹ ہوں چودہ سالہ ایک قسم سے کہہ رہا ہوں کہ میں اتنا پرشان ہوں اور خاص کر کے بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کی تربیت کا اتنا فقدان ہے کہ وہ دونوں چیزیں ہم کالیج کے اندر بچوں کی تربیت کے بھی ذمہ دار ہیں اور ساتھ میں پڑھانے کے بھی ذمہ دار ہیں تو بہت مسائل سے جو ہوئی یہ معاشر دوچار ہو چکا ہے برائے کرم ایک آخری گزاری شہر دفعہ میں کرتا ہوں بچوں کو موبائل سے دور کریں یہ زہر قاتل ہے بچوں کو اگر آپ موبائل دیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں آپ ان کی اگر پورا دن تربیت کرتے ہیں اور آپ انہیں دس منٹ موبائل دیتے ہیں تو یہ جو دس منٹ ہیں انہوں نے آپ کے چوبیس گھنٹے کھا لیے بچے کو کم سے کم اگر موبائل چھوڑا نہیں جا سکتا تو بچے کی ٹائمنگ کو کم کریں اگر وہ چار گھنٹے دیکھتا ہے تو ایک گھنٹے پر لے کر آئیں ایک گھنٹے دیکھتا ہے پنچ ڈالیس منٹ پر تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے تو بچے سے موبائل کو دور کر دیں بچے کی زندگی میں موبائل کا اور خاص کر کے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ان کے لیے موبائل کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ایک ذرا بھی ضروری نہیں ہے جس کے بعد یہ آیا ہے آپ اپنی صحتیں دیکھیں ہم اپنی ہیلتھ دیکھیں ہمارا کوئی فیزیکل ایکٹیوٹی نہیں ہے ہم جس وقت بچہ بیٹھتا ہے لیٹ کر موبائل دیکھتا ہے کتنا نقصان ہے اس کا اس لیے والدین سے میری یہ گزارش ہے کہ تربیت کے اندر ایک بہت بڑا جو نقص ہے اس نقص کی وجہ جو ہے وہ یہ موبائل ہے موبائل کو بھی آپ اپنی زندگی سے ختم کریں انشاءاللہ اس کی وجہ سے بھی بچے کی جو تربیتی مرائل ہوتے ہیں ان میں انشاءاللہ بہت زیادہ فرق آئے گا میں ایک دوپیر قاری صاحب کو شکریہ آدھا کرتا ہوں تمام والدین جو یہاں پر موجود ہیں باقی جتنے والدین نہیں آسکے انہیں بھی آنا چاہئے میں تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے میری یہ گزارشات سنی ہے انشاءاللہ ہم جب سب مل کر اس پر عمل کرنے کوشش کریں گے تو معاشرے کے اندر یہ